کیماری کیپ میں آج ہم 2022 میں آئی ایک امریکن سائیکولوجیکل فلم کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے Don't worry darling تو فلم کے طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فلم کا سٹارٹ لیٹ فیوٹیز سے ہوتا ہے جہاں تین کپلز رات کے وقت پارٹی کر رہے ہیں اور یہ تینوں کپلز ایک دوسرے کے نیورز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی ہیں اس کے بعد اگلی صبح کا سین نظر آتا ہے اور یہاں ہمیں ایک کپل نظر آتا ہے جس کا نام جیک اور ایلیس ہے اور یہاں ایلیس جیک کے آفیس لے جانے کے لیے لنچ باکس پریپیئر کرتی ہے اور اسی وقت ان کا گھر کچھ سیکنڈز کے لیے ہلنے لگتا ہے اور ایلیس پریشانی میں جیک سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے لیکن جیک بہت پیار سے اسے کہتا ہے کہ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا اور اتنا کہہ کر جیک آفیس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور یہی نظر آتا ہے کہ جیک کے آس پروس میں رہنے والی تمام فیملیز کے آدمی بھی جیک کے ساتھ ایک ہی وقت میں آفیس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اس کے بعد ہمیں ریڈیو پر ایک ریبوٹک وائس سنائی دیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیک اور دوسری فیملیز جس ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اسے وکٹری پروجیکٹ کے مالک فرینک نے بنایا ہے اور یہاں رہتے ہوئے ان فیملیز کو نائن ایٹی سیون ڈیز ہو چکے ہیں یعنی تقریبا دھائی سے تین سال اور اس ٹاؤن کے سبھی آدمی ٹاؤن سے بہت دوڑ ڈیزرٹ کے درمیان میں بنے ہوئے ملٹری ہیڈکوارٹر میں جوب کرتے ہیں لیکن یہاں کسی بھی وائف کو یہ جاننے کا حق حاصل نہیں تھا کہ ان کے ہسپنڈز وکٹری ہیڈکوارٹر میں کون سا کام کرتے ہیں جیک کے آفیس جانے کے بعد ایلیس گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ایلیس کے ساتھ اس ٹاؤن میں رہنے والی تمام لیڈیز بس میں ڈانس کلاس اٹینڈ کرنے جاتی ہیں اور یہاں لیڈیز کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ جس ٹاؤن میں رہ رہی ہیں وہ مین سٹی سے کافی دور ہے اور ان لوگوں کو مین سٹی جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے یعنی ایک طرح سے یہ لوگ وکٹری پروجیکٹ کے قیدی تھے اور ان کا باہر کی دنیا سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا اور یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو وکٹری پروجیکٹ کے مالک فرینک کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنا پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں فرینک انہیں ایک اچھی جوب ایک اچھا گھر اور ایک اچھی لائف دیتا تھا تھوڑی ہی دیر میں عورتوں کی ڈانس ٹیچر شیلی آ جاتی ہے جو کہ فرینک کی بیوی تھی اور یہاں شیلی سب عورتوں کو بتاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو بل جونسن نام کی ایک نئی امپلائی نے جوائن کیا ہے اور آج سے ہی بل کی وائف وائلٹ بھی ڈانس سیکھنے کے لئے آئے گی اس کے بعد ڈانس کلاس ہتم ہونے کے بعد سبی لیڈیز اپنی اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں اور اگلے سین میں ایلیس اور اس کی فرینڈ برنی وائلٹ کو اپنے پروس میں شفٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور اگلے سین میں ایلیس کچن میں کوکنگ کر رہی تھی کہ اس کی نظر وہاں رکھے ہوئے ایکس پر پڑی جو کہ وزن میں بلکل ہلکے تھے اور جو ہی ایلیس انہیں ایک ایک کر کے توڑتی ہے تو وہ سبی ایکس بلکل ہالی تھے اگلے دن ٹاؤن کے سبی لوگ فرینک کے گھر پر والٹ کی ویلکم پارٹی جوئے کر رہے تھے تو ایلیس بار بار ایک ہی سونگ گنگنائی جا رہی تھی جس پر بنیو سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سا سونگ ہے جو کہ تم کئی دن سے گنگنا رہی ہو لیکن حیرت انگیز طور پر ایلیس کو یہاں پر وہ سونگ یاد ہی نہیں آتا اور اسی وقت اسے کچھ ویجنز آنے لگتے ہیں اور ان ویجنز میں کوئی ان سیم سونگز کو گنگنا رہا تھا لیکن اسی وقت ایلیس اپنے ویجنز سے باہر آتی ہے اور اس کے بعد شیلی وہاں آ کر والٹ کے ویلکم کے لیے سپیک دینے لگتی ہے لیکن اسی وقت وہاں پر ایلیس کی ایک اور پروسی مارگریٹ آ جاتی ہے جو وہاں آ کر بڑے عجیب طریقے سے یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے اور اسی وقت مارگریٹ کا ہسپنٹ اسے کھینچ کر پارٹی سے لے جاتا ہے اس کے بعد فرینک ایک لمبی چوڑی سپیچ کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر سبھی لوگ پوری دنیا سے الگ ہو کر اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اس کے بعد فرینک سب کا انٹروڈکشن ڈاکٹر کولن سے کرواتا ہے جس نے فرینک کے ساتھ مل کر اس کمیونٹی کا آگاس کیا تھا اس کے بعد پارٹی ہتم ہو جاتی ہے اور اگلے دن جب بیلیس اپنی فرینڈز بنی اور پیکس سے ملتی ہے تو یہ لوگ مارگریٹ کے بارے میں بات کرنے لگتی ہیں اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارگریٹ پہلے ان کی دوست تھی لیکن ایک دن اسے آسمان میں کچھ نظر آیا اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ وکٹری ٹاؤن کو کروز کر کے وکٹری ہیڈکوارٹر کے ڈیزرٹ میں چلی گئی جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو گئی اور ہوش آنے پر اسے اس کا بیٹا کبھی نہیں ملا جس کے بعد وہ پاگل ہو گئی اور سبھی نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا یعنی یہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس نے وہاں کچھ حیثا دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت پلٹ گئی اور یہاں بنی کہتی ہے کہ ضرور اس ٹاؤن سے باہر جانے میں حطرہ ہوگا اسی لیے لیڈیز کو وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے اور مارگریٹ نے اس رول کو فالو نہیں کیا اس لیے اسے اپنا بیٹا کھونا پڑا اور اگلے دن ایلیس کہیں پر جا رہی تھی کہ اسے آسمان میں ایک پلین نظر آتا ہے جو کہ پہاری کے پیچھے گر کر کریش ہو جاتا ہے ایلیس بس ڈرائیور کو پلین کریش والی جگہ پر چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ڈرائیور اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایلیس اکیلے ہی بھاگ کر وہاں جانے لگتی ہے اور بھاگتے ہوئے انجانے میں ایلیس ٹاؤن کے بارڈر کو کروز کر لیتی ہے اور ٹینجر زون میں پہنچ جاتی ہے اور آگے بھرتے ہوئے ایلیس وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں مارگریٹ بھی گئی تھی یعنی وکٹری ہیڈکوارٹرز اور اس کے بعد جب وہ ہیڈکوارٹر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک وہاں پر ریڈ لائٹس جلنے لگتی ہیں اور ایلیس بہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے اسے پھر وہی عجیب سے ویژنز آنے لگتے ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے بیڈروم میں مجود تھی جہاں چیک آفیس سے گھر آ گیا تھا اور وہ ایلیس سے کہتا ہے کہ جب سے وہ گھر آیا ہے اس وقت سے ایلیس سو رہی تھی اور یہاں ایلیس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک برا سپنا ہے لیکن آپ کو تو یہ پتا ہے کہ یہ ایک برا سپنا نہیں تھا بلکہ ایلیس حقیقت میں ملٹری ہیڈکوارٹر تک گئی تھی اگلے دن جب ایلیس گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اسی وقت اسے مارگریٹ کا کال آتا ہے اور وہ ایلیس کو کہتی ہے کہ آخر تم نے بھی اسے دیکھ لیا اور اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں پاگل نہیں ہوں لیکن ایلیس یہ سنتے ہی ڈر جاتی ہے اور کال کو کٹ کر دیتی ہے اگلے سین میں ایلیس جب ڈانس کلاس میں تھی تو اسے میرر میں اپنی جگہ مارگریٹ کی شکل نظر آتی ہے یہ اصل میں ایک میٹافور ہے یعنی اب سے ایلیس بھی اسی مقام پر ہے جہاں مارگریٹ ہے اور سب لوگ اسے ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا مارگریٹ سے کر رہے ہیں اس کے بعد ایلیس ڈر کے سیدھا مارگریٹ کے پاس جاتی ہے لیکن ایلیس کے وہاں پہنچنے پر مارگریٹ سوسائٹ کر لیتی ہے اور جب ایلیس اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اسی وقت فرینک کے آدمی اسے زبردستی وہاں سے لے جاتے ہیں اور شام کو جب جیک آفیس سے گھر آتا ہے تو ایلیس اسے پوری بات بتاتی ہے لیکن جیک کا کہنا تھا کہ یہ سب ایلیس کی امیجینیشن ہے کہ ملٹری پروجیکٹ میں اصل میں وہ لوگ کام کیا کرتے ہیں لیکن جیک صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر اس نے ملٹری پروجیکٹ کے بارے میں اسے کچھ بھی بتایا تو ان دونوں کی لائف حطرے میں پار جائے گی اگلے دن ایلیس اور جیک فرینک کے گھر پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں فرینک اور ڈاکٹر کولنز ایلیس کو عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے اس لیے ایلیس انکمفورٹیبل ہو کر جیک سے گھر جانے کی ضد کرتی ہے لیکن اسی وقت فرینک یہ اناؤنس کرتا ہے کہ جیک کو پرموشن دے دی گئی ہے اور جیک یہ سن کر سٹیج پر جا کر ڈانس کرنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر ایلیس کو بہت عجیب فیل ہوتا ہے اور وہ باتھروم میں جا کر رونے لگتی ہے اور اسے وہیں کچھ ویجنز آنے لگتے ہیں لیکن اسی وقت وہاں بنی آ جاتی ہے اور وہ آ کر ایلیس کو سنبھالتی ہے اور ایلیس بنی کو بتاتی ہے کہ مارگریٹ بلکل ٹھیک تھی اور جب اس نے کویسچنز پوچھنے شروع کر دیئے تو فرینک نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا لیکن یہاں بنی اسے کہتی ہے کہ ہیڈ کوارٹر جانے کی وجہ سے اب وہ بھی مارگریٹ کے طرح پاگل ہو گئی ہے اور اتنا کہہ کر بنی وہاں سے گسے میں چلی جاتی ہے یعنی ڈانس کلاس میں ایلیس کو جو میرر میں مارگریٹ نظر آئی تھی اور اس کا مطلب یہی تھا کہ سب اس سے مارگریٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اگلے سین میں سب لوگوں کو ایلیس اور جیک نے پرموشن ملنے کی ہوشی میں اپنے گھر پارٹی پر بلایا تھا لیکن یہاں فرینک موقع پا کر ایلیس سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس سے ایلیس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ فرینک ضرور کچھ گربر کر رہا ہے اسی لئے جب سب لوگ دینر ٹیبل پر بیٹھے تھے تو ایلیس سب کو فرینک کی اصلیت بتانے لگتی ہے جس پر فرینک سب کو اتنا بتا دیتا ہے کہ ایلیس وکٹری ہیڈ کوارٹر گئی تھی اور سب کو لگنے لگتا ہے کہ مارگریٹ کی طرح ایلیس بھی پاگل ہو گئی ہے اور کوئی بھی ایلیس پہ بھروسہ نہیں کرتا اس کے بعد سب ہی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پارٹی کے بعد جیک ایلیس سے ہوب لڑتا ہے اور اس سب کے بعد ایلیس روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ وکٹری ٹاؤن میں نہیں رہنا چاہتی یہ سن کر جیک بھی وکٹری ٹاؤن چھوڑنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور جو ہی یہ دونوں وکٹری ٹاؤن میں سے نکلنے کے لئے کار میں بیٹھتے ہیں تو جیک جانبوچ کر کار سٹارٹ نہیں کرتا اور ایلیس سے کہتا ہے سوری جس کے بعد فرینک کے لوگ آ کر ایلیس کو ایک ہسپیٹل میں زبردستی لے جاتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر کولن ایلیس کو الیکٹرک شوک دیتے ہیں جس کے بعد ایلیس کو ویجنز آنے لگتے ہیں کہ ریل لائف میں وہ ایک سرجن تھی اور ریل لائف میں اس کا ہسپنڈ جیک ایک انتہائی بیکار آدمی تھا اور گھر کی تمام ذمہ داری ایلیس پر تھی لیکن اس کے باب جود وہ جیک سے بہت پیار کرتی تھی لیکن جیک ایلیس کے کام ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی وائف کو ایک اچھی زندگی نہیں دے پا رہا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی وائف اس سے پیار نہیں کرتی اور ایک دن جیک کی ملاقات آن لائن فرینک سے ہوتی ہے اور وہ جیک کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں جیسا ہسپنڈ بننا چاہتا ہے ویسا بن سکتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم ایلیس اور ڈاکٹر کولنز کو پریزنٹ میں دیکھتے ہیں اور کولن بتاتا ہے کہ ایلیس کا ٹریٹمنٹ سکسیسفل ہو گیا ہے جس کے بعد جیک ایلیس کو لے کر دوبارہ وکٹری ٹاؤن پہنچتا ہے اور یہاں پتا چلتا ہے کہ ایلیس پاسٹ کا سب کچھ بھول چکی ہے اس کے بعد ایلیس اور بنی کی ایک دفعہ دوبارہ اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور اگلے دن ایلیس دوبارہ جیک کے لیے آفیس لے جانے کے لیے لینچ بوکس پریپیئر کرتی ہے یہ ایسا کہ فلم کے سٹارٹ میں کیا تھا اور جیک کے جانے کے بعد وہ اپنی ڈیلی روٹین میں لگ جاتی ہے اور شام کو جب جیک آفیس سے گھر آتا ہے تو وہ ایلیس کو بالکل نارمل کنڈیشن میں دیکھ کر بہت ہوش ہوتا ہے لیکن انجانے میں وہ وہی سونگ گانے لگتا ہے جو ریال لائف میں وہ ایلیس کے لیے گایا کرتا تھا اور یہ وہی سونگ تھا جو ایلیس پوری مووی میں گنگنا رہی تھی لیکن اسے وہ سونگ یاد نہیں آ رہا تھا لیکن جیک کے موو سے وہی سونگ سنتے ہی ایلیس کو اپنی ریال لائف کا سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریال لائف میں بے روزگار جیک فرینک اور ڈاکٹر کولن سے بات کر کے وکٹری پروجیکٹ کے لیے سائن کرتا ہے اور اس کے بعد اس مووی کا اصل ٹویسٹ شروع ہوتا ہے وکٹری پروجیکٹ اصل میں ایک قسم کی ورچول ریالیٹی تھی اور اس میں انٹر ہونے کی پرمیشن لیے بغیر چیک نے ایلیس کو بے ہوش کر دیا تھا اور پھر مشین کے ذریعے اسے وکٹری پروجیکٹ کی ورچول ریالیٹی میں بھیج دیا تھا اور یہاں پر وہ ایلیس کے لیے ایک پرفیکٹ ہسپنٹ تھا جبکہ ریال لائف میں وہ ایک بے روزکار اور بے کار انسان تھا لیکن اصل میں وہ اسی قسم کا ہسپنٹ ہمیشہ سے بننا چاہتا تھا اور اس لائف میں ایلیس مشین کی پروگرامنگ کی وجہ سے ایک ہوم وائف کر رول کر رہی تھی لیکن اس ورچول ریالیٹی کے بھی کچھ روز تھے جیسے جیک کو روز اس ورلڈ میں ایک فکس ٹائم ہی ملتا تھا اس لیے جب وہ روز صبح آفیس کے لیے نکلتا تھا تو اصل میں وہ آفیس کے لیے نہیں بلکہ ریال ورلڈ میں آ جاتا تھا تاکہ وہ بھیہوشی کی حالت میں پری ہوئی ایلیس کی کیر کر سکے دوسری طرف ان جانے میں ایلیس تمام مووی میں جو سونگ گن گنا رہی تھی وہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ریال میں جیک ریال ورلڈ میں آنے کے بعد ایلیس کے پاس بیٹھ کر وہی سونگ گن گناتا تھا اور اس پورے وقت میں ایلیس کو جو بھی ویجنز آ رہے تھے وہ اس مشین کی وجہ سے تھے جس کی مدد سے ایلیس کو اس ویرچول ریالٹی میں لائے گیا تھا اور جو ہی ایلیس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے وہ جیک سے ڈر کے دور بھاگنے لگتی ہے اور جیک کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایلیس کو سب کچھ یاد آ گیا ہے اس لیے وہ اسے کس کے پکڑ لیتا ہے اور اسے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن ایلیس گھبرا کر جیک کے سر پر وار کر دیتی ہے جس سے جیک وہی مر جاتا ہے اور اسی وقت وہاں بنی آ جاتی ہے اور جب ایلیس اسے اس ویرچول ریالٹی کی بارے میں بتاتی ہے تو بنی اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو اسے پہلے سے ہی پتا تھا کیونکہ اس نے خود اس پروگرام کے لیے سائن کیا تھا کیونکہ ریال لائف میں اس کے بچوں کی دیتھ ہو گئی تھی اس لیے وہ ویرچول ریالٹی میں آ گئی تاکہ یہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے یعنی یہاں موجود سبی لوگ اپنی ریالٹی سے دور بھاگ رہے تھے اور اس کے بعد بنی ایلیس سے کہتی ہے کہ اسے یہاں سے نکل نہ ہوگا کیونکہ اس نے جیک کو مار دیا ہے اور اگر کوئی آدمی ورچول دنیا میں مر جائے تو وہ ریال لائف میں بھی مر جاتا ہے اور اگر اس بارے میں وکٹری پروجیکٹ والوں کو پتا چل گیا کہ جیک مر گیا ہے تو وہ لوگ ایلیس کو بھی مار دیں گے کیونکہ اس پروگرام کے لیے ایلیس کی جگہ جیک نے سائن کیا تھا اور اس کے بعد ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ وکٹری ٹاؤن میں جتنی بھی لیڈیز ہیں ان سب کو ان کے ہزبنڈز نے ایلیس کی طرح ہی ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے اور انہیں بھی اس بات کی حبر نہیں ہے کہ ریال لائف میں ان کی ایک الگ زندگی ہے اب ایلیس اپنی جان بچانے کے لیے کار لے کر سیدھا وکٹری ہیڈکوارٹرز کی طرف بھاگتی ہے لیکن اسی وقت فرینک کے لوگ اور ڈاکٹر کولنز اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایلیس ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی اور اس کے بعد فرینک ایلیس کو خود ہتم کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وائف شیلی خود فرینک کو ہی مار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میری باری ہے اسے دوران ایلیس بھاگتے ہوئے وکٹری ہیڈکوارٹر پہنچتی ہے اور وہاں وہ گلاس ونڈو کو ٹچ کر کے واپس اپنی ریال لائف میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی ایک سسپنس پر ہتم ہو جاتی ہے کہ کیا کبھی ویرچول لائف واقعی اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ ہماری ریال لائف کے اوپر ڈومینیٹ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سسپنس رہ گیا کہ کیا ایلیس واقعی اپنی ریال لائف میں آ گئی یا وہ ایک اور ویرچول لائلٹی میں داخل ہو گئی تو امید ہے کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی اس لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا